تیس جو تقوی کی زندگی پہ چلے گا اللہ کی رحمت اسے حاصل ہوگی اللہ نے کہا ہم اپنی رحمت اسے دیں گے جو ہم سے ڈرے گا گناہوں سے بچے گا ہم اس کو اپنی خصوصی رحمت دیں گے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ نوے سپارے میں کر دیا ہے قَالَ هَذَا أُسِيبُ بِهِ مَنْ أَشَا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر دیا لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ میں اپنی اس رحمت کو اس کے لئے لکھوں گا جو گناہوں سے بچے گا اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمت اسے دوں گا جو گناہوں سے بچے گا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ زکاة دے گا وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہماری آیات پر ایمان لائے گا تو جو یہ چاہے کہ اللہ کی رحمت اسے حاصل ہو جائے وہ چاہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے نمبر چھتیس اللہ رب العزت اسے ایک اور انعام کیا عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے اپنی دوستی کر دوں گا اور میں اس کا دوست بنوں گا قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا اللہ پریزگاروں کا دوست ہے جس کا دوست اللہ ہو اسے کون نقصان پہنچائے گا تو اللہ کہہ رہے جس کی زندگی میں تقوی ہوگا میں اس کا دوست ہوں آج اگر علاقے کا کوئی طاقتور آدمی ہمارا دوست بن جائے تو انسان کو کتنے خوشی ہوتی ہے اور کوئی اگر علاقے کے علاوہ ڈی ای سپی ڈی آئی جی دوست بن جائے خوشی ہوتی ہے مشکل میں کام آئے گا جس کا اللہ دوست بن جائے اسے کون تکلیف پہنچا سکتا ہے اور اللہ اس کا دوست ہے جو گناہوں سے بچے گا گناہوں سے اشتناب کریں گے اللہ کی دوستی ہے نمبر اٹیس اللہ اس کو اٹیسوہ انعام کیا دیں گے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ہم ان کو بشارتیں دیں گے دنیا میں بھی ان کے لئے بشارتیں ہوں گی آخرت کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں خبردار سن لو اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا کبھی پریشان نہیں ہوں گے اللہزین آمنوا وقانوا یتقون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اللہ کہتا ہے ولی کون ہے وہ ولی ہے جو گناہ سے بچتا ہے جو گناہ سے نہیں بچتا وہ ولی نہیں بن سکتا اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے اس کی زندگی دیکھ لو اگر اس کی زندگی گناہوں سے بچ رہی ہے تو وہ اللہ کے ہاں ولی اور لہم البشرہ فی الحیات دنیا و فی الاخرہ دنیا کی زندگی میں بھی خوش خبری آخرت کی زندگی میں بھی خوش خبری دنیا میں خوش خبری کیا ہے اس کی نیک نامی اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اس کے بارے میں لوگ اچھے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں عقیدت بڑھ جاتی ہے اللہ رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے اتمنان کی زندگی دے دیتا ہے یہ ہے لہم البشرہ فی الحیات الدنیا آخرت کی زندگی میں خوش خبری اس کے علاوہ لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کہتا ہے میرے وعدے تبدیل نہیں ہوتے آج کا جس طرح کوئی وعدہ کرتا ہے دوسرے دن بدل جاتے ہیں ہمارے حکمران وعدہ کرتے ہیں ہم جب آئیں گے یہ کریں گے روٹی دیں گے پانی دیں گے فلان دیں گے فلان دیں گے وہ دیتے کیا ہیں اتنا میگا کر دیتے ہیں کہ جو پہلے کھا رہا تھا اس کے لئے بھی کھانا جینا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں مخلوق کے وعدے بدلتے ہیں رب کہتا ہے تم تقوی کی زندگی اختیار کرو ہم تمہیں غم اور پریشانی نہیں دیں گے نمبر انتالیس اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تقوی پہ چلے گا ہم اس کے عامال کی اصلاح کریں گے اس کے تمام عامال ٹھیک ہو جائیں گے اس کی زندگی کا ہر ہر عمل ٹھیک ہو جائے گا اللہ رب العزت کی خصوصی مدد اور نسرت ایسے آدمی کے ساتھ ہوتی ہے جو تقوی پہ چلتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو اللہ تمہارے عامال کو درست کر دے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ نے کہا تقوی ہوں گے ہم تمہارا ہر معاملہ درست کریں گے ہر الٹی چیز سیدھی ہو جائے گی کام الٹا چل رہا ہوگا سیدھا ہو جائے گا کام غلط نوعیت کا ہوگا اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا بظاہر اسباب ہوں گے کہ منزل میں نہیں پہنچے گا تقوی پہ چلے گا اللہ منزل پہ پہنچا دے گا بظاہر اسباب ہوں گے نوکری نہیں ملے گی تقوی پہ چلے گا اللہ رزق کا انتظام کر دے گا ہر ادھورہ کام بھی سیدھا ہو جائے گا ہر الٹا بھی اللہ سیدھا کرے گا اللہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو گناہوں سے بچنے پر ایک انعام عامال کی اصلاح نمبر چالیس جنتیں تعمیر کی ہیں اور جنتوں میں ہم نے اس کے لئے ہور و غیلمان تیار کیے ہیں جس کی زندگی میں تقوی ہوگا اللہ نے یہ وعدہ سور رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اے میرے بندوں اگر تم مجھ سے ڈرو گے میرا وعدہ ہے میں تمہیں دو جنتیں دوں گا فَبِئَئِيَ أَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے جب تمہاری زندگی میں تقوی ہوگا زواتا افنان میں تمہیں ایسے باغات دوں گا جن کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی آپس میں ملی ہوئی ہوں گی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانَ اور میں تمہارے لئے پانی کے دو چشمیں بہا دوں گا فَبِئِئِيَ أَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ اے میرے بندوں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِحَتٍ زَوْجَانَ جب تم گناہوں سے بچو گے میں تمہیں ہر قسم کے پھل دوں گا جوڑے جوڑے دوں گا فَبِئِئِيَ أَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ مُتَّقِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقِ اے میرے بندوں میں تمہارے لئے تخت لگاؤں گا تخت پر تکیے لگاؤں گا تخت پر میں موٹے ریشم کو بچھاؤں گا وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اور میں دونوں باغات کو تمہارے قریب کر دوں گا فَبِئِئِيَ أَلَىِٰ اَرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ وَطَرْفِ اے میرے بندے میں تیرے لئے ہوروں کا انتظام کروں گا وہ ہوریں جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہ ہوریں دوں گا جن کی نگاہیں جھکی ہیں اس لئے اللہ جس عورت سے راضی ہوتا اس کی نگاہ جھک جاتی ہے جس عورت کی نگاہیں غیر محرم کی طرف اٹھیں جس کی نگاہیں موبائل فیس بوک انٹرنیٹ پر اٹھیں رب اس سے ناراض ہے اللہ نے ہوروں کو کیا صفت دی ہے ان کی نگاہیں جھکتی ہیں اس لئے جو عورت آپ کو دیکھے آپ اس کو دیکھو اور آپ اس سے عشق کر لو سمجھ جانا اللہ تجھ سے بھی ناراض ہے اس سے بھی ناراض ہے اللہ جس سے راضی ہوگا اس کی نظر جھک جائے گی اس لئے اللہ نے فرمایا وہ ہوریں وہ ہیں فیہنہ قاسرات طرف جن کی نگاہیں جھکی ہیں لم يتمسہن انس قبلہم ولا جان جسے کسی انسان نے بھی ہاتھ نہیں لگایا کسی جنات نے بھی ہاتھ نہیں لگایا آج تو انسان کسی سے نکاح کرے لیکن کوئی پتہ نہیں کیا پتہ کسی غیر محرم کا جسم کے ساتھ اس کا مس ہوا ہو لیکن اللہ ہور وہ دے گا جو تقوی پہ چلے گا ایسی ہور ہوگی جسے کسی نے چھوا نہیں ہوگا فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ میرے بندے گناہ سے بچے گا تو میں تجھے یاقوت اور مرجان دوں گا سب سے قیمتی پتھر یاقوت اور مرجان ہے فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے تم نیکی کروگے ہمارا بدلہ بھی نیکی ہوگا فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانَ ہم ان دو باغات کے علاوہ تمہیں دو باغات اور بھی دیں گے فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ مُدْحَام مَتَانَ یہ باغات ایسے ہوں گے جو دونوں درخ سبز ہوں گے سیاہی مائل ہوں گے سیاہی مائل یعنی خوب ہرے برے ہوں گے فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَزَّاخَطَانَ ہم دو چشمیں لیں گے دونوں چشموں سے پانی پھوٹ رہا ہوگا فِيهِمَا فَاقِعَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّانَ ہم تمہیں پھل دیں گے کھجوریں دیں گے انار دیں گے فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانَ ہم تمہیں خوبصورت دو شیزائیں دیں گے فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيامَ وہ ہوریں جن کی زندگیاں خیموں میں گزری ہوں گی یعنی انہیں کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہوگا تو یہ اللہ نے سور رحمان میں جو وعدے کیے وہ وعدے اس پر کیے جو گناہوں سے بچے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانَ جو گناہوں سے بچا اس کے لئے وعدے ہیں نمبر اکتالیس اللہ اکتالیسوہ انعام کیا دے گا اللہ تعالی ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا ان میں ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہ گئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے تو عرش کا سایہ اسے ملے گا جو گناہوں پہ روئے گا اللہ کے سامنے ندامت کے آنسوں بہائے گا اللہ اسے عرش کا سایہ دیں گے قیامت کے دن جس کو عرش کا سایہ مل گیا اسے تو سب کچھ مل گیا تو اگر انسان چاہے کہ عرش الہی کا سایہ ملے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے بیالیسوہ اور آخری انعام جو ملے گا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعائیں قبول کرے گا جس کی زندگی تقویٰ میں گزرے گی اللہ رب العزت اسے بڑا انعام یہ دے گا اس کی دعا قبول ہوگی جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا آج جو ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کی بنیادی وجہ ایک پہلی وجہ ہمارے رزق میں حرام ہے جس کا مال حرام کا ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اسی لئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ دعا کریں گے لیکن ان کے دعا قبول نہیں ہوگی صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ملبس ہو حرام ومشرب ہو حرام ومتعام ہو حرام فَأَيْنَا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ان کا کھانا حرام کا ہوگا ان کا پینہ حرام کا ہوگا ان کا لباس حرام کا ہوگا اس لئے اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا تو دعائیں قبول تب ہوں گی جب حرام سے بچے گا نمبر دو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ دعائیں قبول کرے گا اللہ کیسے قبول کرتا ہے میں دو واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ پھر نیک لوگوں کی دعائیں کس طرح قبول کرتا ہے علامہ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ سفر کر کے جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف چلتے ہوئے ایک راستے میں اس نے ایک جگہ اپنے گھوڑے کو بان دیا اس کے بعد آگے کا سفر اس میں تے کرنا تھا آگے کا سفر بڑا دشوار کن تھا گھاٹیاں تھی راستے میں اور سارا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا تھا اب اس نے سوچا میں کسی کو ساتھ لے لیتا ہوں تاکہ یہ سفر میرہ تے ہو جائے تو ایک شخص سے بات کی جو کرائے پر ایک آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا اونٹھوں پر وہ سفر کرواتا تھا اس نے اس سے بات کی کہ میرا یہ سفر تے کروا دو انہوں نے ان سے اجرت تے کر دی انہوں نے اس کو وہ اجرت دے دی اب یہ ایک نیک انسان تھا یہ اس کے ساتھ بیٹھا جب وہ راستے میں جانے لگے تو یہ راستہ ذرا خطرناک سا تھا تو راستے سے گزرتے ہوئے ایک جگہ جھاڑیوں میں جب پہنچے تو یہ جس شخص کی سواری تھی اس نے اپنے سامان سے تلوار نکال دی تلوار نکال کر اس سے کام ہے تو میں قتل کروں گا جو کچھ ہے مجھے دے دو یہ جو نیک آدمی تھا اس کے پاس جو مال تھا اس نے دے دیا لیکن اس نے کہا کہ میں دو کام کرتا ہوں نمبر ایک مال لیتا ہوں نمبر دو جان بھی لیتا ہوں تو اس نے کہا مال لے لو کہا نہیں تمہیں قتل بھی کروں گا تو اس نے کہا اگر قتل کرنا ہے مجھے دو رکعت نماز کا موقع دے دا انہوں نے کہا دو نہیں تم چار رکعت پڑھو اس اللہ کے بندے نے اپنا رومال بچھایا دو رکعت نماز شروع کی کہتے میں قرآن کا حافظ تھا لیکن جب موت سامنے ہو تو آدمی جو چیزیں یاد ہو وہ بھی بھول جاتا ہے تو کہتے میں قرآن کا حافظ تھا لیکن میرے ذہن میں کوئی آیت نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا تلاوت کروں میری زبان پر یہ آیت آ گئی یہ قرآن کریم سورہ نمل کی آیت ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ جب کوئی مجبور انسان جب کوئی بیکس انسان مظلوم انسان اللہ کو پکارتا ہے تو یکشف السو اللہ اسے برائی سے نجات دیتا ہے وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور اللہ زمین پہ تمہیں جانشین بنا دیتا ہے اَاِلَاہُمَّا اللَّهُ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہیں یعنی ان کی زبان پہ یہ آیت تھی کہ اے اللہ میں مجبور اور بیکس ہوں میری مدد کے لئے اس جنگل میں کوئی نہیں ہے یہ آیت بار بار پڑی رکو میں گئے سجدہ کیا نماز ختم نہیں ہوئی تھی دیکھا کہ ایک انسان نظر آیا گویا اس کا قد آسمان سے لگا ہوا ہو اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو یہ بڑے خوش ہو گئے ان کی جان بج گئی تو اس نے کہا بھئی تم کون ہو میری مدد کے لئے کہاں سے آئے اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جب تم نے یہ دو راکات نماز پڑی اور یہ جو آیت پڑی کہ کون ہے جو مجبور کی مدد کرتا ہے بے قس کی مدد کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے اس بدنے کی مدد کو پہنچو تو کہتے ہیں میں فوراں تمہاری مدد کو پہنچا تو جب زندگی میں تقوی ہوگا دعائیں قبول ہوں گی ہاتھ اٹھے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر دے گا تو دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی بنیادی وجہ آج ہماری زندگی میں گناہ ہیں آخری ایک واقعہ عرض کروں دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کر دیتا ہے کہ والدہ اگر ہاتھ اٹھا دے اللہ اسے نجات دے دیتا ہے عربی کی ایک کتاب ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علی کی البدایہ وننہایہ اس میں انہوں نے ایک بزرگ ہیں بقی ابن مخلط اندلوسی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے نیک انسان گزرے ہیں دو سو چھتر ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کے پاس ایک خاتون آئی اور رو رہی تھی انہوں نے پوچھا کیا ہوا اس خاتون نے کہا کہ میرے بیٹے کو بادشاہ وقت نے گرفتار کر دیا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنا مکان بیج دوں تاکہ جتنی رقم ہے میں بادشاہ اور اس کے وزراء کو دوں تاکہ وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں بقی ابن مخلط نے فرمایا کہ تم اپنا مکان نہ بیچو تم بھی اللہ سے دعا کرو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے رہائی کے اسباب پیدا فرما دے گا اب بقی ابن مخلط نے اپنا سر جھکا دیا قبلے کی طرف رخ کیا اللہ سے دعا کرنے لگے اس امہ سے کہا تم بھی دعا کرو اس لیے کہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں اب یہ ماں چلی گئی اللہ سے دعا کرنے لگ گئی چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کا بیٹا واپس آ گیا زندہ سلامت واپس آ گیا اب یہ خاتون اپنے بیٹے کو لے کر بقی ابن مخلط کے پاس آئیں کہا کہ میرے بیٹے نے بڑا عجیب واقعہ سنایا ہے تم بھی سنو انہوں نے پوچھا کیا واقعہ ہے اس کے نوجوان بیٹے نے کہا کہ مجھے بادشاہ وقت نے گرفتار کیا تھا اور جتنے لوگ ہم تھے ہم سب کے پاؤں کے اندر انہوں نے زنجیریں ڈالی ہوئی تھیں تاکہ یہ لوگ بھاگ نہ سکیں اور ہماری زنجیروں کو بادشاہ وقت کے ساتھ جو قاسد اور ان کے پولیس والے تھے وہ ہماری زنجیروں کو پکڑتے تھے تو ہم تیز بھی نہیں چل سکتے تھے بڑا آہستہ چلتے تھے لیکن کہا ایک دن ایسا ہوا جب ہمیں بادشاہ کے سامنے لے جا رہے تھے اچانک میں نے یوں قدم رکھا تو میری زنجیر ٹوٹ گئی تو انہوں نے میرے اوپر غصہ کیا تم نے کیوں زنجیر کو کھولا ہے میں نے کہا میں نے زنجیر نہیں کھولی انہوں نے کہا پھر یہ کیسے کھل گئی تو میں نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں دوبارہ انہوں نے زنجیر کو دوبارہ باندھا پھر ایک قدم آگے کیا رکھا پھر زنجیر کھل گئی اب انہیں بڑا غصہ آیا کہ کیوں کھل گئی تو انہوں نے سب سے موٹی زنجیر لی اور اس میں تالہ لگایا اور اس کے پاؤں میں ڈال دیں ایک قدم انہوں نے آگے رکھا پھر زنجیر ٹوٹ گئی بادشاہ کو بتایا گیا ہے کہ تین دفعہ ایسا ہوا ہے زنجیریں باندھی جاتی ہیں لیکن یہ قدم رکھتا ہے اور زنجیر کھل جاتی ہے بادشاہ نے کہا تم میرے سامنے باندھو بادشاہ کے سامنے پاؤں میں زنجیر ڈالی گئی اس نے اگلا قدم رکھا پھر زنجیر کھل گئی بادشاہ نے علماء سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ لگتا ہے اس کے ماں باپ یا کوئی نیک آدمی اس کے لیے دعا کر رہا ہے اور جب کسی نیک آدمی کی دعا ہوتی ہے تو پھر اسباب بھی وہاں بیکار اور رائے گا ہو جاتے ہیں تم زنجیروں سے نہیں اس سے پختہ چیز سے بھی باندھ لو لیکن وہ اس کے جسم پہ اسے نقصان نہیں دے گی بادشاہ اس بات سے متاثر ہوا تو اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا اب یہ نوجوان بقی ابن مخلط سے کہنے لگا کہ حضرت یہ جو میرے پاؤں کی زنجیریں کھل رہی تھیں مجھے نہیں سمجھ آیا اس کا ماجرہ کیا ہے بقی ابن مخلط نے پوچھا یہ کس وقت کا واقعہ ہے بقی ابن مخلط مسکرا گئے کہا یہ وہی وقت تھا کہ اس وقت تمہاری والدہ میرے پاس آئی تھی دعاؤں کی درخواست کا کہا تھا تو میں نے بھی دعا کی تھی تمہاری ماں نے بھی دعا کی تھی یہ اس دعاؤں کے توفیل اللہ نے تمہیں نجات دی تو دعا میں کتنی طاقت ہے کہ لوہے کی زنجیریں چار دفعہ ٹوٹ گئی ہیں تو والدین کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے اکثر والدین نظر آ رہے ہیں کبھی اولاد پر بددعا نہ کریں اللہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بڑا قبول کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن تین دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا نمبر ایک دعوت الوالد لولدہی والد کی دعا اولاد کے لئے نمبر دو دعوت المصافر مسافر کی دعا اور نمبر تین دعوت المظلوم اس لئے اولاد اگر نافرمان بھی ہو تب بھی ان کے ہدایت کے لئے دعا کریں کبھی بددعا نہ کریں آج کے نادان والدین اولاد کے لئے سخت جملے کہہ دیتے ہیں بددعائی جملے اور جب وہ بددعا پوری ہوتی ہے پھر ساری زندگی پشتاوہ ہوتا ہے روتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تدعو على انفسکم اپنے اوپر بددعا نہ کرو ولا تدعو على اولادکم اپنی اولاد پر بددعا نہ کرو ولا تدعو على اموالکم اپنے مال پر بددعا نہ کرو ماں باپ کی بددعا کیسی تیر بہدف ہے اور کیسے سامنے آتی ہے ایک بچے نے اپنی ماں کی نافرمانی کر دی تو ماں نے اسے غصے کے اندر یہ کلمات کے دیئے کہ اللہ تعالی تمہیں ریل گاڑی کے نیچے لے کر آئے تاکہ میں تمہارے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھ سے جمع کرو ماں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی دی لیکن اب وہ بددعا اسی وقت قبول نہ ہوئی جب یہ بیٹا جوانی کو پہنچا کمانے کے لائق ہو گیا اب یہ کما کے گھر لاتا تھا گھر کا گزر بسر اسی سے چلتا تھا ماں دیکھ کر اس کو خوش ہوتی تھی اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ ایک پٹھڑی کے پاس سے گزر رہا تھا ریل کے نیچے آیا اور اس کے جسم کے اسی طرح ٹکڑے ہو گئے اب جب یہ ماں وہاں گئی تو رو رہی تھی اپنے بچے کے جو ٹکڑوں کو دیکھا تو اس نے اپنا دھپٹہ ڈالا اپنے بچے کے آزار ڈالنے لگی تو بے ہوش ہو کر گر گئے پھر ہوش آتا بچے کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھتی پھر بے ہوش ہو جاتی پھر ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتی تین دن تک اس کی یہ کیفیت رہی نہ کھانا نہ پینا بس بچے کی حالت دے کر بے قرار سی ہو گئی اسے نین بھی نہیں آتی تھی تین دن کے بعد اچانک جو اس کی آنکھ لگی تو خواب میں ایک آواز سنی کہ کیوں رو رہی ہے تو نے خود ہی تو کہا تھا کہ بیٹا ریل کے نیچے آئے اور اس کے ٹکڑے میں جمع کرو تو ہم نے تیری بات کو قبول کر دیا اس لئے اولاد کو کبھی بدعا نہ کریں ہمیشہ دعا کریں ہو سکتا ہے کوئی گھڑی قبولیت کی ہوگی اگر بدعا کر دیں اپنا بھی نقصان اولاد کا بھی نقصان ہے تو میں نے آخری گزارش شرس کی اگر ہم تقوی پہ چلیں گے اللہ ہمیں یہ بیالیس انعامات دے گا بیس کا تذکرہ میں نے گزشتہ درس میں کیا تھا بائیس کا تذکرہ آج کیا ہے خلاصہ سب کا ہے اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے گناہوں کی زندگی پہ ندامت کا اظہار کرنا ہے تو اللہ پھر ہماری بھی دعاوں کو قبول کرے گا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے